ہندو، طالبان اور قبائلی مجاہدین کا کشمیری لڑکیوں پر اتفاقے رائے بھارتی آئین سے آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد ہریانہ کے وزیر آلہ منوہر لالکھڑ کے اس بیان پر کشمیری ترقی پسند اور فیمنسٹ حلقوں کی جانب سے کافی اعتراض کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پہلے ہریانہ کے لیے لوگ بہار سے لڑکیاں لاتے تھے اب کشمیر سے بھی لائیں گے منوہر لال کا تعلق بی جے پی سے ہے اور انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز آر ایس ایس سے کیا تھا مظاہر منرجہ والا بیان انہوں نے مزاق میں دیا تھا مگر اس مزاق سے مذہبی جنونیت کی مردانہ شووینزم بالکل واضح تھی بدقسمتی سے کشمیری لڑکیوں کے ماملے میں بی جے پی کے ہندو طالبان اور مطالعہ پاکستان نمہ سرکاری بیانیے میں گلوریفائی کیے جانے والے قبائلی مجاہدین جنہیں انیس سو سنتالیس میں اس طرف سے لاؤنچ کیا گیا تھا ایک جیسے بچار رکھتے ہیں اس بات کا ثبوت ہمیں بی بی سی کی ایک صحافی انڈری وائٹ ہیز کی معروف کتاب مشن ان کشمیر سے ملتا ہے انڈری وائٹ ہیز کے مطابق ہندوستانی انتظامیہ نے کشمیر پر قبائلی یلغار کے دوران لا پتہ ہونے والے غیر مسلم بچوں اور عورتوں کی ایک فیرس مرتب کی تھی البتہ مسلمان عورتوں کے حوالے سے ایسی کوئی فیرس نہیں بنائی گئی چودہ سو صفات پر مشتمل اس فیرس میں اکیس ہزار لا پتہ ہونے والی عورتوں اور بچوں کے نام تھے صرف مظفر آباد سے سولہ سو پچپن عورتیں اور بچے اغوا ہوئیں ان میں سے کچھ کا ذکر پاکستانی قائرین کے لئے دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کاکی ایک پندرہ سالہ ہندو لڑکی تھی جو پیر آف منکی شریف کے حرم کی زینت بنی جو گندر کور فرف گجو عمر سات سات تعلق مظفر آباد مذہب سکھ یہ معصوم سی بچی نواب آف سواد کی محل پہنچی نواب صاحب نے اس کا نام بدل کر بانو رکھا سوپور سے دو تیرہ سالہ سکھ لڑکیاں اغوا ہوئیں دونوں اپٹ آباد کے ہیڈ کونسٹیبل غلام محمد شفیق کا مال غنیمت ثابت ہوئیں بائیس سالہ اندر کور بارہ ملہ سے اغوا ہوئیں اندر کور کو گڑی حبیب اللہ میں محمد اسلم خان کی گھر پہنچایا گیا موسیقی